بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے آپ سب لوگ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت زیادہ فنٹیسٹک سی ریسیپی ہے اور یہ ہے سویڈ ڈیش کی ریسیپی ہوم میڈ برمیسیلی پنجابی سوئیاں بھی کہتے ہیں ان کو تو یہ گھر میں بنائی جاتی ہیں ان کا میدہ جو ہے اس کی دو بنا کے اس میں کلرز ڈال کے اور وائٹ میدے سے بھی بنائی جاتی ہیں کلر فل بھی بنائی جاتی ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں دو تین کلرز کو ملا کے تو یہ چھوٹی چھوٹی سی سوئیاں بنتی ہیں اور ان کو پھر دھوپ میں ڈرائی کیا جاتا ہے تو کافی لمبا چوڑا پروسس ہوتا ہے اس کا تو یہ مجھے کہیں سے گفٹ آیا تھا یہ میں نے خود نہیں بنائی ہے تو کچھ لمبا ہو جاتا ہے اس کا پروسس تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی ویڈیوز اپلوڈڈ ہیں اگر آپ ان کو بنانے کی ریسی بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ وہاں سے اس کو سیکھ سکتے ہیں کہ ان کو کیسے بنانا ہے تو آج کل یہ مارکٹ میں بھی اویلیبل ہوتی ہیں اگر آپ اتنی محنت نہیں کرنا چاہتے وائٹ کرتے ہیں تو پھر آپ مزار سے بھی اس کو پرچیز کر سکتے ہیں تو یہ ہے جی ہماری ہوم میڈ ایسے ویڈیاں تو یہ میں نے لی ہے دھائی سو گرام تقریباً ایک پاؤ جتنی تو یہ ہم نے لے لینی ہے اس کے بعد ہمیں جو چیز چاہیے ہوگی ہم نے تقریباً ڈیڑھ دو لیٹر پانی جو ہے اس کو چولے کے اوپر گرم ہونے کے لیے رکھ دینا ہے اور جیسے اس کے اندر بوائل آنا سٹارٹ ہوگا ہم نے اپنی سوئییں اس کے اندر ایڈ کر دینی ہے اور ٹھنڈے پانی کے اندر ہم نہیں ڈالیں گے ان کو اور سوئیوں کو ڈالنے کے بعد ہم اس کو ہلکا سا چمچ کے ساتھ مکس کر لیں گے تاکہ یہ آپ اس میں جوڑے نہیں اپریٹ کر دیں تو سمٹائمز جو ہے وہ یہ اس کو لوگ بھون کے بھی بناتے ہیں ڈرائے روست کر کے تو اس سے بھی چپکنے کا خطرہ تھوڑا کم ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ تھوڑا سا احتیاط کریں تو یہ بالکل بھی نہیں چپکیں گے انشاءاللہ تو میں اس کو روست کرنے کے بغیر ہی بنا رہی ہوں تو ہم نے اس کو تب تک بوائل کرنا ہے جب تک یہ سوفٹ نہیں ہو جاتی آپ نے ایک سے وائیوں کو ایک پکڑ کے پیس کو اس کو دیکھنا ہے جیسے ہم چاولوں کو چیک کرتے ہیں کہ وہ گلے ہیں یا نہیں تو آپ نے پکڑ کے پریس کر کے دیکھنا ہے یہ جب گل جائیں گی تو ہم نے اس کا پانی جو ہے وہ ڈرین کر دینا ہے اور ان کو باسکٹ میں نکال لینا ہے تو یہ بہت جلدی ہو جاتی ہیں بوائل تقریباً چار پانچ منٹ لگتے ہیں اور یہ ہو جاتی ہیں کیونکہ یہ سائز میں کافی چھوٹی ہوتی ہے تو یہ بوائل ہو چکی تھی میں نے ان کو باسکٹ میں نکال لیا ہے پانی جو ہے وہ اس کا ڈرین آؤٹ کر دیا ہے تو اب اس کو پکانے کی طرف چلتے ہیں بوائل کرنے کے بعد میں نے ہاف کپ آئل لیا اور اس میں ڈال دی ہیں دو الائچیاں الائچیاں بہت ضروری ہوتی ہیں ہماری کسی بھی سوئیڈش میں بہت کم سوئیڈشیز ایسی ہیں جس میں الائچی یوز نہیں ہوتی اور یہ بہت اچھی خوشبہ اور ٹیسٹ دیتی ہیں اگر آپ آئل کی جگہ دیسی کی یوز کرنا چاہیں تو اس سے بھی اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے تو میں نے اب ڈال دیا ہے اس کے اندر ہاف کپ چینی کا آپ چینی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں آپ کے ٹیسٹ کے مطابق اگر آپ کم کھاتے ہیں تو کم ڈالیے ورنہ آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں تو میں نے ہاف کپ چینی اس کے اندر ایڈ کیا اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے اور تھوڑا سا پانی اس کے اندر ڈالیں گے تاکہ ہماری جو چینی ہے یہ ڈیزولو ہو جائے اس میں مکس ہو جائے حل ہو جائے تو بس ہاف کپ پانی لینا ہے بہت زیادہ نہیں لینا ہم نے اس کو چینی کو ہی بس ڈیزولو کرنا ہے تو ہم نے اس کو تب تک بوائل کرنا ہے جب تک اس کی چینی کے جو گرینوئلز ہیں بلکل اس کے اندر مکس ہو جائے اور ڈیزولو ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کو ہلاتے رہے اور ہم نے ہاف کپ جتنا آئل ضرور لینا ہے تاکہ یہ سوائیاں جو ہے یہ آپس میں چپکے نہیں اور ان میں اچھے سی شائن بھی آجائے تو ہماری چینی جو ہے وہ بلکل ڈیزولو ہو چکی ہے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے اپنی بوائل کی ہوئی سوائیاں سوائیاں جو ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے گلی ہوئی ہیں سوفٹ ہیں تو اب ان کو بہت زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اور جھٹ پٹ سے بن جائے گی ہماری زبردستی سوائی ڈیش پنجابی سوائیاں اس کو ہم مکس کر دیتے ہیں اچھے طریقے سے اور آپ نے ہلکی ہاتھ سے مکس کرنا ہے بہت زیادہ چمچ نہیں پھیرنا تھوڑی احتیاط یہاں پر آپ نے برتنی ہے کیونکہ یہ پھر ٹوٹنے کا بھی خطرہ ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ گلی ہوئی ہیں اچھے طریقے سے اور چھوٹی چھوٹی سی بھی ہیں تو اگر یہ ٹوٹ جائیں گی تو ان کی لوگ خراب ہو جائے گی تو آپ نے ہلکی ہاتھ سے ان کو مکس کرنا ہے بس ایک بار اس کو مکس کر دیں تاکہ ان کے آپس میں چپکنے کے تھوڑے سے چانسز کم ہو جائیں تو اس کے بعد میں ڈال دی ہوں اس کے اندر ون پنچ سالٹ تقریباً ایک چھوٹ کی جتنا نمک جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے اور وہ اس لیے کہ جب تک ہم نمک نہیں ڈال لیں گے ہمیں چینی جو ٹیسٹ ہے وہ انہینس نہیں ہوگا تو آپ نے بہت زیادہ نہیں ڈالنا فیل ہو کہ ہم نے اس میں سالٹ ڈالا ہے بس آپ نے ون پنچ ڈال دینا ہے تو اسے بہت اچھا سا بیلنس ہو جائے گا میٹا اور بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اور فیل بھی نہیں ہوگا کہ ہم نے اس میں سالٹ یوز کیا ہے تو تھوڑی سی دیر کے بعد آپ نے ہلکا سا مکس کر دینا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوئیہ بلکل بھی ٹوٹی نہیں ہے اور بہت اچھی سی شائن آگئی ہے ہم نے تب تک ان کو پکانا ہے جب تک اس کا پانی ڈرائے ہو جائے تو یہ پانی اس کا بلکل ڈرائے ہو چکا ہے اور جیسے ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے تھوڑی سی اور ڈرائے ہوں گی تو ہم نے اس کو ڈش آؤٹ کر لینا ہے کیونکہ جب پانی ڈرائے ہوگا تو یہ نیچے چپکنا شروع ہو جاتی ہے تو ہم نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے میں نے اس کو بادام سے گانش کیا ہے اگر آپ اپنی چوائز کا کوئی بھی آپ کے پاس ڈرائے فروٹ ہے تو آپ اس کو گانش کر سکتے ہیں تو ویورز یہ ہماری جھڑ پٹسی فٹا فٹسی ہینڈ میڈ پنجابی سوئیاں بن کے ریڈی ہو گئی ہیں اور جب آپ ان کو بنائیں گے تو آپ نوٹس کریں گے کہ ان کا ٹیسٹ جو بازار والی سوئیاں ہیں ان سے کتنا زیادہ ڈیفرنٹ اور کتنا زیادہ اچھا ہوتا ہے کیونکہ جو چیز ہاتھ سے بنی ہوتی ہے اس کا ٹیسٹ ہی کچھ الگ ہوتا ہے تو آپ ضرور اس کو بنائی گا کھائیے گا انجوائی کیجئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا سو میلنگ انشاللہ نیکس ویڈیو میں ٹیک کے گوڈ بائے اللہ حافظ